بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس کے سٹوئنٹس کو میت کی کلاس میں خوش آمدید سٹوئنٹس پہلے لیکچر میں نے آپ کو ایکسیس ایز 1.1 کا قویسن نمبر 1 اور اس کا پارٹ 1 اور 3 سال کروایا تھے لاس لیکچر میں میں نے آپ کو یہ پارٹ 2 یہ حل کرنا چکھایا تھا اس کا سلوشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج ہم پارٹ 4 کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ نے پارٹ 4 سال کیا ہے تو آپ اپنا سلوشن سامنے رکھیں اور ہمارے سلوشن کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گی تو یہ راجی پارٹ 3 یہ میں نے کروا دیا ہے یہ پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اگر آپ نے پچھے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ ان کو لازمی دیکھ لیں یہ فرس لیکچر میں نے آپ کو کوڈرٹک ایکویشن کی سٹینڈر فارم اور کوڈرٹ ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا اور پیور کوڈرٹ ایکویشن کونسی ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو اکسے سیلز 1.1 کے کوئیشن 1 کے جو کوئیشن ہیں ان کو ہم نے سٹینڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے یعنی ہم نے ان کو اے ایکس کے پلس بی ایکس پلس سی فارم میں لکھنا ہے تو پارٹ 4 کی طرف آئیں جی ہم نے کیا سکھا تھا کہ جی اگر آپ کہ قویشن میں فریکشن ہیں تو ہم وفریکشن کے ڈی نومینیٹرز کے elsیم لیں گے اور تمام ٹرمز کو elsیم سے multiply کر دیں گے تو x-2 اور x کا elsیم ہمارے پاس آیا x into x-2 یہ ہے اس کو بھی x into x-2 سے multiply کر دیا x-2 x کو بھی x into x-2 سےみるیきます کر دیا اور 4 کو بھی x into x-2 سے ملٹیپلا کر دیا ہم نے ملٹیپلا 0 سے بھی کرنا ہے لیکن جب 0 کو کسی بھی ٹرم سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو 0 ہی آتا ہے ہمارے پاس تو اس لیے ہم نے شو بھی نہیں کیا اس کو اب یہاں پر x-2 اور x-2 کینسل ہوگے پیچھے بچا x into x plus 4 یہاں ہمارا x اور x کینسل ہوگے اور ہمارے پاس بچا minus x-2 into x-2 x-2 into x-2 اس x-2 سے ملٹیپلا آگا اور یہاں denominator کچھ نہیں تھا تو 4 into x into x-2 ہوگا تو اس step میں ہم نے x کو x سے بھی اور minus 2 سے ملٹیپلا کر دیا تو x کو x سے کیا تو x کے x کو minus 2 سے کیا تو minus 2x is equal to 0 ہی ہے اب ہم یہاں سارا multiplication کا process کریں x کو x سے کیا تو x کے x کو 4 سے کیا تو 4x minus اب x-2 اور x-2 کو multiply کریں گے جب بھی 2 terms والے دو algebraic expression multiply ہوتے ہیں تو پہلے پہلی ایکسپریشن کی first term کو اگلے ایکسپریشن کی دونوں term سے multiply کرتے ہیں x کو x-2 سے multiply کیا دیکھیں ذرا پھر minus 2 کو بھی x-2 سے multiply کیا first expression کی دونوں terms کو one by one second expression سے multiply کر دیتے ہیں simple جی اور یہاں 4 کو x سے کیا تو 4x کے 4 کو minus 2x سے کیا تو 4 to the minus 8x is equal to 0 next step پہ ہیں گی x-4x ایسے ہی آ گیا اب اس کو مزید solve کریں گے x کو x سے کیا تو x کے x کو minus 2 سے کیا تو minus 2x minus 2x سے کیا تو minus 2x x-2 کو minus 2 سے کیا تو plus 4 اور یہ والی term سے بھی ایسے ہی آ جائیں گے اب یہ ہماری یہاں bracket open ہو گئی bracket کے باہر چونکہ minus ہے تو ان terms کے sign change ہو جائیں گے یہ دونوں terms ایسے ہی آ گئیں x کے plus کا ہے minus ہو گیا یہ minus کا ہے تو ان دونوں کو اس نے یہاں پہ plus بھی کر دیا ہے minus 2x اور minus 2x minus 4x اور minus minus plus 4x ہو گیا یہ سمجھ ہے آپ کو میں ہمیں سمجھا دیتا ہوں minus 2x minus 2x ہو گیا ہمارے پاس minus 4x اب چونکہ bracket کے اندر minus 4x تھا تو باہر minus تھا تو یہ plus 4x ہو گیا what it اب یہ plus 4 تھا تو minus 4 ہو گیا یہ 4x square اور minus 8x ایسے ہی آ گئے اب ہم x square terms کٹھی کر لیں گے x والی کٹھی کر لیں گے اور بغیر x والی کٹھی کر لیں گے سب سے پہلے تو x square x square cancel ہو گئے جی یہ آپ کے پاس صرف 4x square وچ ہے اور 4x اور 4x کٹھا کر لیا اور یہ minus 8x4 اور 4 8 plus 8 اور minus 8 یہ بھی cancel ہو گئے تمہارے پاس یہ term بچ کیجئے 4x square minus 4 یہاں پر ہم نے 4 common لیا یہ x square minus 1 کیسے بچا ہے میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں جی یہاں کیا ہوا 4x square minus 4 is equal to 0 تھا تو یہاں سے 4 common آیا اندر بچا x square minus 1 is equal to 0 اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہمارے پاس بچ کے x square minus 1 is equal to 0 جیسے یہ بچا ہے تو یہ 4 کدھر گیا تو یہ 4 ادھر ہی گیا جو میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ x into x minus 2 کو جب 0 سے multiply کریں گے تو 0 ہی ہو جائے گا تو 0 کو جس مرضی نمبر سے multiply کر دیں وہ نمبر 0 جائے گا تو یہ 4 ادھر جا کے divide ہوگا تو پھر بھی 0 جائے گا 0 سے کسی بھی نمبر کو multiply کریں یا divide کریں تو 0 ہی answer آتا ہے اب x square minus 1 ہمارے پاس آ گیا اب اگر آپ کو first lecture یاد ہے تو یہ دیکھیں یہ pure quality question میں نے آپ کو بتایا سے کیونسی ہوتی ہے جس میں صرف x square کے رقم ہوتی ہے bx ہمارا 0 ہوتا ہے x کی رقم نہیں ہوتی تو ہماری pure quality question ہوتی ہے اور question میں اس نے یہ بھی پوچھا تھا ہمیں کہ and point out pure quality questions تو جو question number 1 کا part 4 ہے تو یہ ہماری pure quality question ہے یہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے تھا pure quadratic question ہے جی ہوکے جی تو یہ ہو گیا انگلیش میڈیو والوں کے لیے اب میں اسی question کو اردو میڈیوم students کے لیے بھی تمجھا دیتا ہوں جی تو اردو میڈیوم students جی اگر آپ نے پیچھے lecture نہیں دیکھے تو ہم کو لازمی دیکھ لیں ہم بٹے والی رقموں میں کیا کریں گے جو مخرج ہوتے ہیں جو نیچے رقمیں ہوتی ہیں ان کا لیں گے زوزاکل x اور x minus 2 کا زوزاکل x زرب x minus 2 آئے گا اس رقم کو اس رقم کو اور 0 کو بھی x زرب x minus 2 سے زرب کریں گے تو اس کو بھی زرب کر دی اس کو بھی کر دی 4 کو بھی کر دی یہاں دیکھیں 0 سے بھی شو کی ہوئی ہے نام بھی کریں تو چل جائے گا لیکن یہاں 0 سے بھی ہم نے زرب شو کی ہے تو اب یہاں پر x minus 2 x minus 2 cancel ہو گئے یہاں پر x cancel ہو گیا تو x زرب x جمع 4 x minus 2 زرب x minus 2 اور یہ آپ نے یہاں x کو x سے ملٹیپلائی کر دیا x کے اور x کو مائنس 2 سے کیا تو مائنس 2x اور 4 ایسے باہر آ گیا اب دیکھیں اگلے سٹیپ میں جب اس ساری لقم کو 0 سے ملٹیپلائی کیا ہے ضرب کیا ہے تو یہ آپ کے پاس 0 آ گیا اب اس کو x کو x اور 4 سے ملٹیپلائی کیا تو x کی دو جمع 4 آ گیا مائنس اب یہ پوری ٹرمز یہ رافٹ میں کہیں ملٹیپلائی کر گیا ہوگا آپ رافٹ میں دو طرح سے اس کو ضرب کر سکتے ہیں دونوں میں سمجھا دیتا ہوں ایک ہمارے پاس افکی ہوتی ہے اور ایک امودی ہوتی ہے تو یہ افکی ضرب ہے جی x کو x منفی 2 سے ضرب کریں گے یعنی اس x کو اس x منفی 2 سے ضرب کیا پھر مائنس 2 کو x منفی 2 سے ضرب کریں گے تو یہ آپ کے پاس x کی دو منفی 2x منفی 2x منفی منفی جمع 4 تو x کی دو منفی 4x جمع 4 یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا آپ راف ورکنگ میں اس کو ضرب کر کے ڈائریکٹ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو سٹیپ آپ کے دو سٹیپ بچ گئے یہاں پر دو سٹیپ کیا ہو گئے جی بچ گئے دیکھیں درہا یہاں پہلے ملٹیپلکیشن شوک کی پھر یہاں ملٹیپلائی کیا اور پھر یہاں پر x کی دو جمع 4x منفی 4 چونکہ یہ مائنس سے باہر تھا اس کو بھی سول کر لیا ہم نے تو یہ والے دو سٹیپ بچ گئے ہیں تو آپ اس کو راف ورکنگ میں بھی ملٹیپلائی یا ضرب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب جو آپ کی امودی ضرب ہوتی ہے آپ نے یہ بچپن سے سکھی ہوئی ہے یعنی گریڈ 6 سے x کو x سے کیا تو x کی دو x کو منفی دو سے کیا تو منفی دو ایکس اب اس منفی دو کو کریں گے ملٹیپلائی ضرب کریں گے تو نیچے لکھیں گے منفی دو کو x سے کیا تو منفی دو ایکس ایک جیسی رقموں کو اوپر نیچے لکھتے ہیں منفی دو کو منفی دو سے کیا تو جمع چار تو x کی دو منفی چار ایکس جمع چار ضرب کا یہ والا طریقہ لے لیں یا یہ والا لے لیں آپ کی مرضی ہے بہرحال جی یہ آنسر مارے پاس آگیا x کی دو منفی چار ایکس جمع چار اب بریکٹ کے باہر مائنس ہے تو مائنس جب بریکٹ کے باہر ہو تو بریکٹ کے اندر جتنی بھی رقمیں ہوتی ہیں ان کے سائن بدل جاتے ہیں x کی دو جمع کا تھا تو منفی کا ہو گیا چار ایکس منفی کا تو جمع ہو گیا جمع چار یہ منفی چار ہو گیا جی ادھر ہم نے چار کو x کی دو اور چار کو منفی دو ایکس سے ضرب کر دیا تو چار ایکس کی دو منفی آٹھ ایکس آگیا جی یہاں x کی دو جمع کا تھا منفی کا تھا کینسل ہوگے اور چار ایکس جمعہ چار ایکس آٹھ ایکس اور منفی آٹ ایکس یہ بھی کینسل ہوگے اور ہمارے پاس بچا چار ایکس کی دو منفی چار یہاں سے ہم نے چار ایکس کی دو منفی چار میں سے چار مشترک لے لیا اندر بچا ایکس کی دو منفی ایک is equal to zero چار ادھا جا کے جب zero سے ڈیوائیڈ ہوگا تو zero رہ جائے گا ایکس کی دو منفی ایک is equal to zero اور یہاں پھر قوارڈلٹ ایکویشن منشن بھی ہے تو سٹورنٹس مجھے امید ہے کہ آج کا کرسن بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آج نوٹیفکیشن کو بھی ان کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم آپ کے لیے لیکچر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس فوراں پہنچ سکے اور اگر آپ ان ویڈیوز کو فارورڈ کریں گے تو آپ کے وجہ سے آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا میری دعا ہے کہ آپ تمام سٹورنٹس انتہائی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ